جائے ماتا دی جائے مہ کمکھا چا منڈے منڈ مالی نی آیو آ روک جا اشور ی دے ہی میں دے وی بھرمیشوری عم جاینتی منگلا کالی بھدر کالی کبالی نی درگا چما شیوا دھاتری سواہا چدا نمستو دے عم سر منگل منگلی شیوے سروا سادھی کے شرنیترم کے گوری نارائنی نمستو دے درگتی ناشی نی درگا جائے جائے کالوی ناشی نکالی جائے جائے ویوہا میں تنتر کیسے ہوتا ہے آج اس رہسے سے ہم آپ کا پردہ کھولیں گے آپ سبھی دیو رادہ ٹرشت ستیوانی چینل سے تنتر کے اوپر رہسے میں یان کو سن رہے ہیں ہماری یہاں اچھا ہے کہ سبھی ویقتی سوست رہے پرسند رہے سکھی رہے اور کوئی بھی منوش ایک دوسرے کے اوپر تنتر نہ کریں ہم ان سبھی منوشوں سے پہلے سے ہی ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور ماں بھی مانگتے ہیں کہ کرپیا ہمارے پاس میں اُلٹے سیدھے تنتر کروانے کے لیے فون نہ کریں اور نہیں ہم کوئی اُلٹے سیدھے تنتر کرتے ہیں اس لئے آپ سب سے وینم نہ پرارتھنا ہے کہ ہم کو نہ تو ہمارے واتس اپ پہ سندش دیں اور نہیں ہمیں ڈاریک فون کریں کہ صاحب ہمیں کوئی اُلٹا سیدھا کاری کروانا ہے نہ ہم شادی روکتے ہیں نہ کسی کا ویوسائے روکتے ہیں نہ کسی کے ہاتھ بانتے ہیں نہ کسی کا لکشمی بانتے ہیں ہاں یدی آپ کے پاس یدی آپ کو کسی نے بندھن کر دیا ہو تنتر کریا کر دی ہو کوئی چیز بھیج دی ہو اُپری بادھا ہو گئی ہو چوکی بیٹھا دی ہو مسانی کریا بیٹھا دی گئی ہو تو وہ کٹوانے کے لیے آپ ہن سے سمپر کر سکتے ہیں تو ماں بھگوٹی اور پرمپیتہ پرماتما آپ سب کو سکھی رکھے سوست رکھے پرسند رکھے تاکہ آپ کو جیون میں کسٹ کی پرابتی نہیں ہو سب سے پہلے منوشی کے جیون میں جو تنتر کا اثر ہوتا ہے منوشی جیانتا ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی تنتر ہو رہا ہے کیونکہ وہاں اس چیز سے بہت دور رہتا ہے جب اس کے جیون میں کسٹ کی پرابتی ہوتی ہے تب اس سے سمجھ میں آتا کہ یہ تو تنتر ہو گیا اور اس کے باوجود بھی اور ڈاکٹروں کے چکل لگاتا ہے لیب میں جاتا ہے پیتھلاجی لیب میں جاتا ہے ریڈییشن لیب میں جاتا ہے سیدھی سکین کراتا ہے ایک سرے کرواتا ہے ترے ترے کے ہجار پرکار کی ریپورٹیں کرواتا ہے نکنتا کچھ نہیں ہے تو ویوہا کے سمجھ پہ اور ویوہا کے بعد تک ٹونے ٹوٹ کے کسی استری اور پورش دونوں کے اوپر ہوتے ہیں تو گھر پریوارے میں کچھ استریان یا پورش اس پرکار کے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے اور کچھ کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ استری کے پریوار والے یعنی کوئی بہو آتی ہے اس کے پریوار والے بڑے جلاد قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی کئی بار تنت کروا دیتے ہیں اور ویشے طور سے تنت کرانے میں بڑے بھائی یا اس کی استریانے جس کو ہم جیٹھانی بول سکتے ہیں اس کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے اور جیٹھانی کے ماتا پیتا کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے اور کئی بار پڑوسی کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے اور کئی کئی جگہ ایسا بھی دیکھا گا پروپرٹی کے چکر میں بچے پیدا نہ ہو اس کے لیے بھی تنتر کرائے جاتا ہے تو جب سٹارٹنگ ہم وہاں سے کر رہے ہیں کہ ویوہاں میں تنتر کیسے ہوتا ہے اور کیسے ویوہاں ہونے کے بعد میں استری پروش کو برباد کر دیتے ہیں کئی بار بچے ہی پیدا نہیں ہوتے اور ہو گئے تو اچھے بچے پیدا نہیں ہوتا اور استری جب واپس اپنے سسورہ لاتی ہے تو ترہیں ترہیں کی بیماریوں سے گرسیت ہوتی ہے تو پہلی جو تنتر وندیا ہوتی ہے کہ یدی کوئی استری اپنے سسورال آتی ہے اور بیمار پڑھ جاتی ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اوپر کسی نے تنتر وندیا کروا دی ہے کہ وہ سسورال آئے گی تو بیمار ہو جائے گی اور مائکے میں پڑی رہی گی تو بڑی خوش رہتی ہے تو اس کا ارث یہ ہوتا ہے جب ایسا دو تین بار گئی کوئی استری محسوس کرے چاہے پڑی لکھی استری ہو educated ہو تو اس کو اور اس کے ماتا پیتا کو اوشش سمجھنا چاہیے اور پورش کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا کہ کوئی پورش یدی اپنے سسورال جاتا ہے اور جب وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہو تو سمجھ جانا چاہیے اس کے اوپر بھی تنتر وندیا کا رکھئے کہ وہ اپنے سسورال نہیں جائے تو دونوں کے اوپر تنتر وندیا ہوتی استری کے بھی اوپر بھی ہوتی ہے تو آپ کو یہ بات ضرور دھیان میں رکھنا ہوگی یہ میں سمٹم بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ کس کس پرکار سے اور کیا کیا سمٹم ہوتے جس سے آپ یہ محسوس کر سکو کہ تنتر ودیہ ہو گئی ہے یہ دی آپ کی لڑکی بھی وہاں کے بعد میں اپنے سسرال جاتی ہے اور سسرال جانے پر بیمار پڑ جاتی ہو اس کو دوائی دارو کی آوشکتہ پڑ جاتی ہے اس کو چاتن ہو جاتا ہے اس کا من نہیں لگتا ہو تو ماتا پیتا کو چاہیے لڑکی کے ماتا پیتا کو کہ وہ ترنت اس کا علاج کروائے ادھیاتمیک علاج کروائے یدی کوئی شائرک در جوان ہونے کے باوجود یدی شریر کے اندر شائرک درد ہونے لگ جائے جوان ہونے کے باوجود بھی گھٹنوں میں درد ہونے لگ جائے کمن میں درد ہونے لگ جائے پیٹھ میں درد ہونے لگ جائے سونو گرافی کرانے پر کچھ بھی نہیں نکلے تو سمجھ جانا چاہیے کہ تنتر ودیہ ہو گئی ہے اور یدی لڑکا اپنی پتنی کو لینے کے لیے اپنے مائی کے اپنے ماہ ساسورال میں جاتا ہے اور وہاں سے آنے کے بعد یدیوں بیمار پڑ جاتا ہو تو سمجھ جاؤں وہاں کے پریوار والے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہاں اس کو تنتراتمک چیزیں بھیجتے ہیں کھلاتے پلاتے جس سے وہ بیمار ہو جاتا ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھل دیوی دیوتا اور وہاں کے ستھان کے دیوتا اور پھر پتل دیوتا بھی اس کو اپنے گھر پہ نہیں آنے دیتے ہیں تو یہ تو رہی پہلی بات اب آپ شاید سمجھ گئے ہوگے کہ یدی کسی لڑکی کا بیوہا ہونے کے بعد میں ساسورال جانے پڑے دیو وہ بیمار ہو جاتی ہو ایسا دو تین چار بار ہو جاتا ہو تو آپ کو ترن سمجھنا ہے کہ یہ آدھیاتمیک دوش ہے گھر پہ کوئی نہ کوئی ایسی کریا کر رکھی یا گھر پہ کوئی نہ کوئی ایسی پریت آتما ہے جو اس کو وہاں پر نہیں رہنے دے سکتی ہے یدی گود بھرتے سمجھ اب تنتر ویدیاں جو ہے کس کس پرکار سے کی جاتی ہے اس کے اوپر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جب لڑکی کی گود بھرائی کا کارکم ہوتا ہے یعنی کی جب لڑکی کا ہم چین کر لیتے ہیں اور جب ویوہا کی ایک رسم ہوتی ہے گود بھرائی کرنے کا تو گود بھرائی کرتے سمجھ جو اسطریاں آتی ہے کئی بار آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتی آپ کے ہی رشتے دار کی کچھ اسطریاں تنتر اتمک چیزیں لا کر کے کھلا دیتی ہے جب جستی موں میں ڈالتی ہے اب یہ تنتراتمک چیز کا مطلب ہو گیا کہ پان بنا کر کے لے کر کے آتی ہے پان ایک میٹھا پان بنواتے ہیں اس کے اندر جو سپاری لونگ وغیرہ ڈالی جاتی ہے وہ پڑھوائی ہوئی ہوتی ہے کسی مسلم سے کسی ہندو سے بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے اور اس پان کے اندر بہت سے لوگ ابھی منتریت سمجھان کی راکھ ڈال دیتے ہیں گود بھرائی کے سمجھ پہ اور اس اسری کو جب موں میں پان چلا جاتا ہے تو وہ چیزیں نشتر طور سے شریر کے اندر پرویش کر جاتی ہیں اور اس سمجھ سے ہی اسری کے اوپر تنتراتمک چیز کا اٹیک ہو جاتا ہے اب آپ شاید آپ کو جو آئے ہوئے پرشکشن آتی ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تنتر کس طریقے سے ہوتا ہے چاہے آپ پڑھے لکھے ہو سمجھدار ہو پرنتو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یدی ایک اسری ویواہ ہونے کے بعد میں اپنے سسرال جاتی ہے تب بھیمار پڑ جاتی ہو اور مائی کے آنے پر یدی وہ خوش رہتی ہو تو سمجھ جاؤ سسرال کا بندھن کر رکھا ہے اس کو مہا نہیں آنے دیا جائے گا اس کے بچے پیدا نہیں ہونے دیا جائیں گے پروپرٹی جمین جائدات کے چکر میں اور ایسا یہ کاری جو ہے گھر پریوار کی مہیلائیں ہی کرتی ہے تو گود بھرائی کے سمجھ پہ پان کھلا دیا جاتا ہے گود بھرائی کے سمجھ پہ ابھی منتر سپاری کھلای جاتی ہے گود بھرائی کے سمجھ پہ لوگ کا جوڑا کھلایا جاتا ہے اور گود بھرائی کرتے سمجھ سفید مٹھائی کچھ بھی ہو سکتی ہے ماوی کی کوئی بھی مٹھائی بن سکتی ہے یا بھی رزگلہ ہو سکتا ہے ماوی کی کھا جو قتلی ہو سکتی ہے ملے کی سفید مٹھائی یا دی کوئی جبردستی آپ کو کھلاتا ہو تو سمجھ جاؤ اس کے اندر کوئی تنتر ویدیا کی ہوئی ہے تو اب کیا پریوار میں گود بھرائی کا کارکم ہو رہا ہے مہیلائیں سب آئی ہوئی ہے سجی دھجی ہوئی ہے اب کس کے من کی کون جانے کس کے من میں کڑوپن لے کر کے بیٹھی ہوئی کون فیٹ کے اندر چھوک چھوڑ آپ بھوکنے والی ہے کیسے پتہ کروگے تو آپ کو اس بات کا بہت سجکتہ سے رہنا ہے کہ آپ کو گود بھرائی کرتے سمجھ بلکل بھی کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے آپ مولدو ہمارا اپواس چل رہا ہے اس دن کا کچھ بھی نہیں کھائیں گے پانی بھی نہیں بھی کیونکہ پانی میں بھی سمشان کی ابھی منتت بھسم کو پلا دیا جاتا ہے آپ جیسے گجرات سے آئے ہوئے آپ بھی یہ بول رہے تھے کہ کھلائی پلائی ہے ایک آپ نوازہ سے بول رہے تھے کہ آپ بھی کھلائی پلائی ہے تو یہ کھلائی پلائی جو ہوتی ہے یہ ویشے سمجھ پہ ہوتی تاکہ کسی کا کسی کو پر کوئی انگلی نہیں اٹھا پائے اس لئے کھلائی پلائی اس سمجھ پہ کی جاتی ہے تو گود بھرائی کا جو کارکرم ہوتا ہے اس سمجھ پہ سف سے زیادہ اٹھا پٹک تنزل کے معاملے میں ہوتی ہے تو اس سمجھ پہ سفید مٹھائی یعنی سفید لڈو ہو سکتا ہے ماوے کی کوئی بھی مٹھائی ہو سکتی ہے کاجو کتلی ہو سکتی پھر سفید مٹھائی ہی ہوتی ہے رضباللہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی سفید ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بٹھا کر کے اسطریہ کھلا دیتی ہے جس سے اسطری کے شریر کے اندر تانترک اوپری بادھا چلی جاتی ہے کوئی جند جا سکتا ہے جننات جا سکتا ہے پریت جا سکتا ہے چوڑیل جا سکتی ہے اس لیے یہ بات اوشتر دھیان رکھیں اور سب اپنے پریوار والے ہی کرتے ہیں ملد جس سے ویوہا ہو رہا ہے اس کے پریوار والے اسطریہ ہی کئی بار آپ کو برباد کرنے کے لیے کہ نئی بہو آ رہی ہے یہ بیمار پڑی رہی گی اس کے پر ڈال دی جائے اس کے بچے پیدا نہیں ہو اس لیے بھی کر دی جاتی ہے تو کیا چیز آپ کو نہیں کھانا ہے پان نہیں کھانا ہے مٹھائی نہیں کھانا ہے لوگ نہیں کھانا ہے سپاری نہیں کھانا ہے سفید رسگولے نہیں کھانا ہے اور آپ تو مو بند کر کے رکھی آپ کو کچھ کھانا ہی نہیں ہے اب منڈپ کے سمیے پہ جب منڈپ چھابا جاتا ہے منڈپ میں پھیرے ہوتی ہیں تو کچھ لوگ منڈپ میں بھی تانتری کریہ کر دیتے ہیں تو اب منڈپ پہ ہم جو ہے کل دیوی دیوتا کا آوہان کرتے ہیں استھان کے دیوتا کا آوہان کرتے ہیں پتر دیو کا بھی آوہان کیا جاتا ہے تو یہ منڈپ میں تانتری کریہ کر دی جاتی گندی کریہ کر دی جاتی ہے تو منڈپ میں وہ نہ تو کل دیوی دیوتا آتے ہیں اور نہ ہی پتر دیوتا آتے ہیں جو جو آسوری پرورتی والی شکتی ہوتی ہے جو گندی کریہ ہو جاتی ہے آتا ہی نہیں ہے اور جب فیرے ہوتے ہیں تو اس فیرے کے وقت میں وہ گندی کریا اس اسری کے اوپر یعنی وہ لکشمی روپا ہوتی ہے اس کے اوپر وہ آٹیک کر دیتی ہے آکرمن کر دیتی ہے اور اس کے شریر پر چپک جاتی ہے یہاں دیکھیں ایک پریت آتما ایک اچھی اسری کے ساتھ میں چپک جاتی ہے اور پھر وہ پریت آتما ہی فیرے لیتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں تو بھئیہاں شادی میں آئی ہوں پھیرے میں آئی ہوں مجھے پھیرے کے وقت میں چھوڑ دیا اس کے اوپر تو میں نے بھی پھیرے لیے میں بھی اس کی پتنی ہوں اب کیا کروگے تو ایسی اسططی میں بھی آپ کو بہت سجگتہ سے نینا ہے کہ منڈب جو ہوتا ہے اس کی بہت سرکشہ رکھنا ہوتی ہے کسی اچھے تانتری کو آپ کو ہائر کرنا ہوگا جو آپ کے منڈب کی سرکشہ کر سکے انیتہ اس سمیں بھی کرنے والے تانترک ٹونے ٹوٹ کے کر کے آپ کے کل دیوی دیوتا کو نہیں آتے اور وہ ویوہاں ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے بینہ وجہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تل کا تار بن جاتا ہے جرہ جرہ سی بات میں پتی پتنی ایک دوسرے کو پر ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں اور انتتہ ویوہاں ٹوٹ جاتا ہے اب یہ ہو گئی منڈب کے سمیں پہ پھیرے کے وقت میں تانترک کریا ہو جاتی ہے جب پھیرے ہوتے ہیں تو نیم یہ بولتا ہے شاستر نیم یہ بولتا ہے کہ اس منڈب میں جہاں پھیرے ہوتے ہیں منڈب چھابا جاتا ہے اس جگہ کوئی بھی اشند اسٹری نہیں آنا چاہیے اشند اسٹری کا مطلب ہو گیا ماسک دھم سے یکت اسٹری یا ایسی اسٹری جو سہوہاں سمبھوک کر کیا ہی ہو بینہ اسدان کے یا پھر ایسی اسٹری جس کے یہاں مرتی ہوئی ہو ایسی اسٹری جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اس کا سوتک پاتک ختم نہیں ہوا ہو ایسی اسٹری بھی آ کر کے یدی دلہے دلہن کے اس وقت پیر پوز لیتے ہیں تو بھی تنتر کریا ہو چاہتی ہے اور پھر اس دلہن کو گندی بدبو آنے لگتی ہے دلہے کو بھی گندی بدبو آنے لگتی ہے ان کی اب بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اور بچے پیدا ہو گئے تو اس کو شاید رکشت بہت ملتا ہے اس کا ماسک دھم بگڑ جاتا ہے ارے جس اسٹری کا پورا جیون بھر جب تک ویواہر نہیں ہوا کبھی ماسک دھم خراب نہیں ہوتا ہے پرانتو جب پھیرے میں گندی اسٹری پیر پوز لیتی ہے تو اس کے بعد سے اس کا ماسک دھم گھر بڑا جاتا ہے وہ بہت دن تک ماسک دھم میں رہتی پندرہ پندرہ دن میں ماسک دھرم آنے لگتا ہے اب میشہ اشد بافشتہ پڑی رہتی ہے تو بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اور پاریواریک سکھ نہیں بھوک سکتی تو اس بات کا عوشت دھیان رکھیں آج آپ کو رہسی مہین گیان بتانے بتا رہے ہیں کہ شادی میں آپ کو کن کن بات کا دھیان رکھنا ہے ہم دیکھتے ہیں شادی میں کئی گھر برباد ہو گئے ہیں اور کئی گھر برباد ہو رہے ہیں اس تندرہ ویدھیا کی وجہ سے ہم آپ کو جگانے کے لیے آئے ہیں کہ جاگو اور اپنی رکشہ سویم کرو نہیں مانوگے تو کسٹ بھکتو گے چاہے پرش ہو چاہے استری ہو دونوں کو کسٹ بھکتنا ہے اب اسٹیج پر بھی تندرہ ویدھیا ہوتی جب دل ہے دلہن اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں سب بھی منوشیوں سے ملتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں کوئی پیر دھوگ بھی دیتا ہے کوئی مٹھائی بھی کھلاتا ہے کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو سمشان کی راکھ کو ہاتھ میں لگا کر کے لے کر کے آتے ہیں کچھ لوگ ابھی منطرت کرکے سمشان کی راکھ کو ابھی منطرت کرکے منطرت چاند کے مادیحم سے اس کے اوفر پریت بٹھا کر کے وہ سمشان کی راکھ کے ہاتھ سے دلہے سے ملاقات کی جاتی ہے اور جب دلہے سے ملاقات کرتے ہیں دلہن کے پیر چھو لیتے ہیں کچھ لوگ تو اسٹیج پر ہی تو وہ پیر چھونے کا مطلب ہو گیا پیر پہ وہ سمشان کی راکھ لگا دیتے ہیں اور اس طریقے سے دلہے دلہن دونوں کے اوفر سمشان کی راکھ لگ جاتی ہے تو دونوں کے اوپر جو ہے پریت بادھا چپک جاتی ہے کیونکہ اس سمعے پہ دلہ دلہن دونوں جو حلدی لگی ہوئی ہوتی ہے مہندی لگی ہوئی ہوتے ہیں اور حلدی مہندی کے ساتھ ساتھ تیل بھی لگا ہوا ہوتا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ کسی دلہ دلہن کو حلدی مہندی اور تیل چڑھنے کے بعد میں سمشان نہیں جانا چاہیے سمشان کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جس کے یہاں مرتی ہو گئی ہے اس کے یہاں نہیں جانا چاہیے کندھا نہیں دینا چاہیے ڈیڑھ باڈی کو اور ویوہ ہونے کے بعد ایک سال تک ڈیڑھ باڈی کو ہاتھ نہیں لگائے جاتا ہے کہ پڑوسی مر گیا ہو تو بھی اس کے یہاں اس کی ارثی کو بھی کندھا نہیں دیا جاتا ہے یہ بہت گہری اور رہسمائی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اندیتہ آپ کا گھر پریوار برباد ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا میرا عدیش ہے کہ آپ سکھی رہیں سوست رہیں پرسند رہیں میرا کام ہے آپ کو سجگ کرنا آپ کو جگانا کیونکہ آپ سوئے ہوئے ہو اور آج کے جمعانے میں کوئی بھی سامنے سے وار نہیں کر رہا ہے پیٹ پیچھے آپ کے وار کر رہا ہے اور آپ کو برباد کر رہا ہے اور کرنے والے کوئی نہیں سب آپ سے جلنے والے ویکتی ہوں گے جو آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے والا ہو سکتا ہے آپ سے ایک پکشی پیار کرنے والا ہو سکتا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اسٹیج کے اوپر بھی سمچان کی راکھ لگاتی جاتی ہے اسٹیج پہ کچھ یار دوست آتے ہیں جو آپ سے بہت زیادہ شطرطہ رکھتے ہیں ان میں سے ایک کوئی نہ کوئی آپ کو پان کھلا جاتا ہے سپاری کھلا جاتا ہے اور پان کے اندر کچھ ایک ایسی چیر ڈال دی جاتی ہے یادی وہ پروش دلہے کے سمیے پہ دلہن کے ویش میں دلہا کے ویش میں اسٹیج پہ کھا لیتا ہے تو اس کا لنگ میں تناؤ آنا بند ہو جاتا ہے اوپر نہ تو سوہاگ رات منا پاتا ہے اور ایک دو مہینے کے اندر یادی اس نے علاج نہیں کر آیا تو اس کی اسٹری اسے چھوڑ کر کے چلی جاتی کوڑکیس کر دیتی کہ صاحب یہ تو شادی کے لائک ویکتی ہی نہیں ہے یہ میرے ساتھ سہواز ہی نہیں کر سکتا اور پریواد ٹوٹ جاتا ہے ایک گھروں دا بنتے بنتے چکنا چور ہو جاتا ہے تو ایسی بھی تندر ویدیا ہوتی ہے کہ اسٹیج پر کسی بھی دلہے کو یادی اس پان میں وہ آئیٹم کھلا دیا جاتا ہے جو ہم جانتے ہیں تو وہ کھانے کے بعد میں دلہا شادی کے لائک نہیں بستا ہے وہ کسی سے سہواز نہیں کر سکتا ایسی تندر ویدیا ہو جاتی ہے پھر اس کو جتی جلدی ہو سکت تڑوانا پڑتی ہے اور یادی آپ کہو گے کہ ڈاکٹر علاج کراؤ تو ڈاکٹر کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے پریواد انتتہ ٹوٹ ہی جاتا ہے یادی آپ نے ویشواس نہیں کیا اس تندر کے اوپر تو پریواد ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا تو اسٹیج پر بہت سے منوش لونگ دے دیتے ہیں لونگ میں بھی بٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ دلہن جب پہلی رات ہنیمون مناتی ہے اپنی سوہاگ رات مناتی ہے اور دوسرے دن جب وہ اٹھ کر کے باہر جاتی ہے تو جس پلنگ کے اوپر سوہاگ رات منائی جاتی ہے اس چندر کے اوپر بھی تنتر ویدیا ہوتی ہے تو جو گھر کی جیٹھانیاں ہوتی ہیں یا گھر کی جو ننندے ہوتی ہیں وہ جو جانکار ہوتی ہیں وہ اس چندر کو گائب کر دیتی ہیں چندر بدل دیتی ہے دلہن کو معلوم ہی نہیں چلتا کہ میں یہ پہلے کونسا چندر تھا آج کونسا چندر ہے نہ دلہے کو یاد دیتا کیونکہ وہ تو شادی کے ماحول میں اپنی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے اور پیچھے اس کے پیچھے پیٹ سے وار ہوتے رہتے ہیں اس طریقے سے چندر گائب کر دی جاتے ہیں اس چندر کے اوپر پتلی بنا کر کے تنتر ویدیا کر دی جاتی ہے اور دلہے دلہن کو بہت جلدی الگ الگ کر دیا جاتا ہے تو ہنیمون جب بناتے ہیں سوہاگ رات منائی جاتی ہے تو اس سمیبی کرنے والے تنتر ویدیا کرتے ہیں بہت سے منوش ایسا بھی پرکرن دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پلنگ ہوتا ہے اس پلنگ کے چاروں طرف تنترک جڑی بھوٹیاں اور ابھی منترت اوڑت کے دانے ابھی منترت پیلی سرسوں ابھی منترت کچھ چیزیں اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اوپر بستر بچھا دیے جاتے ہیں تو پہلے سوہاگ رات میں ہی اس طریقے شریر میں یونی کے مادہم سے وہ پریت آتما شریر کے اندر پرویش کر جاتی ہے اور اس کے بعد سے اس کے بچے پیدا بھونا بند ہو جاتے ہیں اسی کو کوکھ باندھنا بولتے ہیں تو میرا آپ سب سے ونمر نیوے دن ہے کہ اس بات کا بھی عوشت دھیان رکھیں لڑکی کو بھی سمجھائے جائے لڑکے کو بھی سمجھائے جائے کیونکہ آج کے جمعانے میں پیچھے سے وار کرنے والے منوشی بہت جادہ ہیں اور وار کے اول کس لیے ہوتا ہے جمین جائدات کے چکر میں ہوتا ہے پروپرٹی کے معاملے میں ہوتا ہے دھندے کے معاملے میں ہوتا ہے کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ویواہ کے بعد میں جس کا ویواہ ہوتا ہے وہ اپنی جیٹھانی سے زیادہ پریم محبت کرنے لگتا ہے اور اپنی اصلی پتنی کو چھوڑ دیتا ہے اور جیٹھانی کے شاد اس کے شائرک سمبند بن جاتے ہیں یعنی بھابی سے شائرک سمبند بن جاتے ہیں وہ ایسی تنطر کیلیا اس دن کر دیتی ہے جس دن سوہاگرات ہوتی ہے تو بھی اس کا گھر پریواہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے زندگی بھر تڑپ تڑپ کر کے چھوڑ دیتی ہے تو حلدی مہنیوں تیل لگنے کے بعد تو یہ تنطر ویدیا کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ حجیسہ کی ہم نے کہا ہے کہ تورن مارتے سمیں جب دلہا منڈپ میں جاتا ہے جہاں پہ تورن بنی ہوئی ہوتی ہے جہاں سے وہ شادی کے حال میں پرویش کرتا ہے تو اس تورن میں بھی اس اس تھان پر بھی جہاں تورن مارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے وہاں پر بھی چوکی کھڑی کر دی جاتی ہے چوکی کھڑی ہونے پر جیسے ہی تورن لگتا ہے وہ اندر پرویش کرتا ہے چوکی کی چار شکتیاں اس دلہے کے اوپر سوار ہو جاتی ہے اور تانتک کریا ہو جاتی ہے اور جو نئی دلہن آتی ہے اس کا جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے گٹھ جوڑ کا مطلب ہوتا ہے دلہے دلہن کو جب آپس میں فیرے لیتے وقت دو کپڑے سے آپس میں جوڑا جاتا ہے ایک کپڑا دلہے کے پاس ہوتا ہے ایک کپڑا دلہن کا ہوتا ہے وہ گٹھ جوڑ کے لاتا ہے اس گٹھ جوڑ کے اندر جو ماما ہوتا ہے وہ پان کو پیس کر کے سوپاری وغیرہ رکھ کر کے گٹھ جوڑ کو بناتا ہے تو اس گٹھ جوڑ میں جب سوپاری رکھی جاتی پان کو پیسا جاتا اس وقت بھی تانتر ودھیا کر دی جاتی ہے جس سے وہ گٹھ جوڑ گٹھ جوڑ نہیں ہوتا ہے وہ وگٹن کا کام کرتا ہے ٹوڑنے کا کام کرتا ہے اور جو گٹھ جوڑ کئی بار گھر تک پہنچ جاتا ہے تو اس گٹھ جوڑ کو گھر پریوار کی بہت سی مہیلائیں گائب کر دیتی ہے اور اس گٹھ جوڑ کے اوپر بھی تانترک کیلیا ہوتی ہے اس لئے اس کو بھی سمال کر کے رکھنا چاہیے اور دھیان رکھیں جب نئی نویلی دولہن پہلی بار اسنان کرتی ہے تو وہ کپڑے باہر سکھاتی ہے تو اس کے جو پہلی رات کو پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی تانتر ودھیا ہوتی ہے ان کے وہ گپت کپڑے جو ہوتے انگ وستر ہوتے ان کو گائب کر دیا جاتا ہے اب چونکہ وہ نئی نئی ہوتی ہے شرما شرمی میں کسی سے پوچھ نہیں پاتی زیادہ پریشن نہیں کر پاتی ہے اور کہتے کے ساہب اڑ گیا ہوگا کپڑا تو اس طریقے سے پہلی رات کو کیا گیا تو پہلی رات کو کیا گیا اس پرکار کا کاریہ تو پہلی رات کو جب سوہاگ رات کے بعد اس طریقے سنان کرتی ہے تو اس کے انگ وستروں کو بھی گائب کر کے اس کے اوپر بھی پتلی تنتر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے بچے پیدا نہ ہو تو اس پرکار سے یہ بہت ساری اسٹیجوں میں بہت انیک پرکار سے اسٹری اور پرش دونوں کے اوپر تنتر ویدیا ہوتی ہے اور جندگی برباد ہو جاتی ہے تو اس لیے ویوہاں میں جن سے شتروتہ ہو ان کو بلکل بھی مت بلائیے کیونکہ جو ویوہاں شتروتہ ہوگی چاہے تھوڑی سی بھی شتروتہ ہو تو وہ آپ کے پریوار کی جندگی برباد کر سکتے ہیں اس لیے ان سے دور رہیں سجگ رہیں اور سوست رہیں جائم آتا دی جائم آکامہ کیا تو جب اسٹریہ پرش کے دلہ دلہن بننے کے سمیے سے لے کر کے جب تک پوری سوہاگ رات نہ ہو جائے کل دیوی دیوتا کی پوجا نہ کر لیں رات جگہ نہ کر لیں تب تک بہت ساؤدھانی کی آوشکتہ ہوتی ہے آپ کو بہت ساؤدھانی رکھنا ہے تاکہ آپ کا جیون اچھے سے گجر سکے آپ سوست رہے سکو پرسند رہے سکو اچھے سے بچے پیدا کر سکے اور شریر میں کسی پرکار کی کوئی بھی تکلیم نہ ہو انیتہ سردرد کی بیماری کمر درد کی بیماری پیروں میں درد کی بیماری نسوں میں بیماری جوانی میں ہی ہو جاتی ہے اور آپ جو ہیں اس بیماری سے ہی لڑتے رہو گے شائر ایک سک آپ کو پرابت نہیں ہوتا ہے سین شک آپ کو پرابت نہیں ہوتا ہے اسری کے لئے آپ ترستے رہتے ہو اسری کے لئے آپ کو تڑپنا پڑ سکتا ہے اور یاد ہی اسری ہے تو اسے پتی کا ویرہ جہلنا پڑتا ہے تو ہمارا ادھے شہر آپ کو جاگرت کرنا آپ کو جگانا کہ تنتر کہاں کہاں پر ہوتا ہے کیسے کیسے تنتر ہوتا کس کن باتوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کو سیدھا سیدھا یہ بات دھیان رکھیں کہ پانچ دن تک جب بھی تیل لگتا ہے ہلدی لگتی ہے میندی لگتی تف سے لے کر کہ جب تک سوہاگرات پوری نہ ہو جا اور کل دیوی دیوتا کی پوجا نہ کر لیں تب تک کسی بھی بہاری ویکتی کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز نہیں کھانا ہے اور اپنے سامنے بنا ہوا بھوجن کھانا ہے یا پھر سویم کے ہاتھ کا بنا ہوا بھوجن کھانا ہے یا پھر اپنی زندگی آپ کو پیاری ہے اور آپ پریوار کے ساتھ خوشحالی سے رہنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ باتوں کا وشش طور سے دھیان رکھنا ہوگا یا پھر کئی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مطر کے ساتھ کھانا کھاؤگے مطر کے یہاں سے بھوجن مگا کے کھاؤگے تو مطر بھی آپ کے ساتھ میں دھوکہ کر سکتا ہے پریوار کا کوئی سددشے آپ کا دھوکہ کر سکتا ہے تو پہلے یہ بھی چیک کرنے کے لیے آپ اپنی جن پتری کا پہلے چیک کروا سکتے ہو کہ تندر ویدیا آپ کے اوپر ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کو کوئی پریوار کا ویکتری دھوکہ دے گا یا نہیں دے گا آپ کا دوست یا مطر دھوکہ دے گا یا نہیں دے گا آپ کے ساتھ ساجداری چلے گی یا نہیں چلے گی یہ دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ جیون میں دھوکہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا آپ یہ چیک کروانا چاہتے ہیں تو دیو رادہ ٹرسٹ سے سمپر کر سکتے ہیں 9893128047 اور 7649862712 پر واتسپ کے مادیم سے سندیش دے کر کے آپ اپنے بارے میں اچھی تجانکاری پرابت کر سکتے ہو جائے ماتا دی جائے ماں کا مکھیا مہا بھگوٹی جگت جنی آپ سب کا ویوہا کریں اشور کریں کسی کا ویوہا کا بندھن نہیں ہو اور ویوہا ہونے کے بعد آپ سکھ سے رہیں شانتی سے رہیں آپ کے بچے پیدا ہو ایسی کامنا ہم ماں بھگوٹی جگت جنی اور آدھے شکتی بھوانی اور پرم پتہ پرماتما سے کرتے ہیں کامکھے وردے دیوی نیل پرتو واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کامکھے کام چمپنے کامیشوری حر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامیشوری نمستو دے کام دے کام روپس تے سبگے سرسے وی تے کرومی درشن دے ویم سر کامار صدیت ہم مہشانی مہامائے چامنڈے بند مالی نی آیو آروج ایشوری دے ہی میں دے وی پرمیشوری ہم جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کفالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہ سدا نمستو دے ہم سر منگل منگلیے شیوے سروہ سادی کے چرنی ترمکے گوری نارائنی نمستو دے جائمہ جائمہ تا دی جائمہ جائمہ جائمہ